ایک اور مقصد ہے میراج میں وہ کیا ہے اکبال شاہ جی رسول نے قدم قدم پہ بتایا ہے کہ میں بشر تو کیا کسی جیسا بھی نہیں ہوں سر اٹھانا میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوں میری مدد کرتے رہنا جب مکہ سے چلاتا رسول کس سواری پہ بیٹھ کے چلا اللہ تمہارا بھلا کرے بس اتنی سی مدد چاہی تھی براغ پر اور میں نے جب علماء سے پوچھا نوید کے براغ کیا ہے تو کہا یہ برق سے ہے یعنی بجلیوں کا مجموعہ میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ تم پچاس وات کی بجلی کا کرنٹ برداشت نہیں کرتے جو بجلی کے مجموعے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے وہ تو جیسا ہے اب ہزے پہ رہے ہیں باتیں یہ سر سے گزر رہی ہیں جو ہاں جاگ دیو تھوڑا سا تین سواریاں بدلی ہیں رسول نے کدی ہاں یہاں سے چلا کرہ ہوا سے گزا ہوا نے اڑایا نہیں چونکہ رسول کسی جیٹ تیارے میں نہیں ذین پہ تھا ہوا اڑا نہیں سکی بتایا کہ میں ہوایی مخلوق جیسا بھی نہیں ہوں پھر کرہ آب سے گزرا پانی نے بہایا نہیں بتایا میں آبی مخلوق جیسا بھی نہیں ہوں پھر کرہ نار آیا آگ نے جوتی کا تسمہ بھی نہ جلایا اب مجھے نہیں خبر یار بگار کون دینے آیا ہے اور مجھے سنے کون آیا ہے اچھا پھر سنتے ہیں کہ جو ملائکہ کا سردار تھا وہ ایک جگہ کامپنا شروع ہو گیا کہ لاؤدنو تو ان مولتن لہ ترق تمہیں اگر ایک پور جتنا بھی آگے بڑھا جل جاؤں گا ہے تو جب کیوں ہو پھر آگے رہو نا کہہ رہا تھا نا جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے پھر رسول تو واپس آ گیا ہوگا مکہ نہیں آگے گیا تو پھر بتاتا گیا کہ جاہلوں میں تو فرشتوں جیسا بھی نہیں تو立ک ملائکہ اس کے لئے ملکوت تک براک یہ بلکل ایسے ہی ہے میں مثال میں سمجھا رہا ہے کہ کوئش کرنا تھا کہ بچے بھی سمجھیں میں مجلس پہ آ رہا تھا میں نے گجرہ والا پہنچا میں نے دیکھا یار ٹائم بالکل قریب ہے میں بس پہ تھا اقبال شاہ کار پہ گزر رہا تھا میں نے کہا ہاتھ دیا میں نے کہا مجھے لے چلو بس کی رفتار سے مطمئن نہیں ہوا تو کار پہ بیٹھا سمجھ میاں رہی ہے جنگل میں تو خداب نہیں نہ ہو رہا میرا تو ملکوت میں رسول نے براک کو چھوڑ دیا رف رف منگا لیا سرحد جبروت پہ رف رف سے بھی مطمئن نہیں ہوا اسے چھوڑ کے بہرم منگا لیا لاہوت کی سرحد تک بہرم ساتھ چلا اسے بھی چھوڑ دیا آگے میرا رسول پہدل چلا میں نے پانچ کی قسم بارہ کی چودہ کی قسم ہم کے خالق کی قسم یہ حدیث پڑھی ہے براک کی رفتار کے بارے میں کہ اللہ براک کو اجازت دے دے تو دنیا آخرت دونوں کو ایک چھلانگ میں تائے کر لیں لینا اب ذرا سر اٹھانا محمد و آل محمد کا نمک کھا کے حرام مت کرنا دنیا آخرت کو براک ایک چھلانگ میں تائے کر سکتا ہے رسول کہتے ہیں سست ہے اللہ 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 جانے میرا رسول کہاں کہاں سے گدرا پھر اس سے تیز تھا رف رف کم کم بھی سو گناہ کہتے ہیں سست ہے پھر بہرم اس سے بھی سو گناہ کہتے ہیں سست ہے میں گلے پڑھنے والا خطیب نہیں جلدی شوٹی دے دوں گا تمہیں لیکن جو بھیجوں اسے امانت سمجھ کے اپنے دامن میں ضرور ڈال لینا وصول کر لینا پھر آگے پیدل چلے اب اللہ جانے اس کی اپنی رفتار کیا ہے خود کہتے ہیں خود کہتے ہیں زجبی فی بہرن نور پھر آگے نور کا دریا آیا میں نے اس میں گھوتا لگایا سرکار وہ دریا کتنا بڑا تھا فرماتے ہیں موجوہو اکبر من دنیا کم سبعین مرتن تمہاری اس پوری دنیا سے اس کی ایک ایک موج ستر ستر گناہ بڑی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محلہ ٹھیک ہے یہ زمین و آسمان دنیا ہے اس سے بھی ستر گناہ ایک لہر بڑی اور سمندر تھا فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں ایسی جگہ پہنچا زنن تو میں ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ مجھے گمان گزرا دعا کرنی ہے خریدار ہوں میرے سامنے فرمایا مجھے گمان گزرا کہ اس وقت پوری کائنات میں میرے سوا زندہ کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اکبر سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں اپنی بھولی شیعہ قوم کو بہت پشتائے گا وہ شخص قیامت کے دن جو دنیا میں خود کو شیعہ بھی کہتا ہے اور دنیا میں یا حالی نہیں کہتا ہاں ہاں کیا فرماتے میرے سوا کوئی زندہ نہیں 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 یا تو رسول کی صداقت پہ انگلی اٹھاؤ کہ پوری کائنات کو کیوں مردہ کہہ رہا ہے رسول بھائی اس کی وجہ یہ ہے عالم حیات پیچھے رہ گیا ہے رسول آگے نکل گیا اللہ چودہ کی حد تک شیعہ مانتے ہو اور رسول کی حد تک سارے فرقے مانتے ہیں کہ کوئی مخلوق نہیں تھی جب اللہ نے اسے خلق کیا مانتے ہو میں ہوں ذرا شک کی مداج بندہ جو جو مانتے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ بچی گئے سارے مان گئے ہو آؤ جب مانتے ہو کہ اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں جو رہا قرآن سے مخلوق کی لسٹ پوچھو تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیع ان قدیر ان اللذی خلق الموت والحیات اللہ کہتا ہے میں نے موت کو بھی خلق کیا حیات کو بھی خلق کیا تو ماننا پڑے گا موت نہیں تھی یہ تھا ماننا پڑے گا حیات نہیں تھی یہ تھا یعنی موت اسے مار نہیں سکتی زندگی اسے جلا نہیں سکتی تو پھر تب حیات تو تھی نہیں یہ کیسے زندہ تھا یہ اللہ کا ایک نام ہے نا الحی حی 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 کے معنی کیا ہے زندہ اللہ زندگی سے زندہ ہے بلو زندگی تو خالق ہے وہ بس جیسے حقیقت سے اللہ زندہ ہے اسی حقیقت سے یہ زندہ ہے اللہ 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 سمجھ میں آرہی ہے بات کور رات کو چھوڑا تو ثبوت دیا میں ان جیسا نہیں ملکوت میں گیا تو ثبوت دیا میں فرشتوں جیسا نہیں جملہ آگیا ہے نبی سامنے کہہ دوں خریدوگے آؤ پانچ کی قسم بارہ کی چودہ کی قسم ان کے خالق کی قسم منبر کی قسم زکر زاکر مذکور کی قسم اگر نہ ہو اب اتنی بڑی قسموں پر کوئی شیعہ ہو کے شک کرے تو اپنے شجرے کی تحقیق ضرور کرے میں نے آج کی نہیں گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو سار پرانی کتابوں میں پڑھا کہ جس جس آسمان سے تیرا رسول گزرا جو ہی پہ رسول پہ نظر پڑتی تمہاری سماعت کی شکایت نہیں کر رہا لیکن روش ادراک پہ تھوڑی سی دعوت فکر ہے آدم کے سجدے کا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے رسول کا سجدہ کیس کے حکم سے کر رہے اللہ سمجھا رہی نا مات اچھا خالی سجدہ نہیں کر رہے سجدہ میں کچھ پڑھ بھی رہے ہیں کیا سب بو قدوس م اش با حاظ نور بے نور رب نا فرشتے کہتے ہیں یہ نور ہمارے رب کے نور کی کتنی بڑی شبیح ہے میں نے کہہ دیا پتہ نہیں کس کے ساتھ سے گزر گیا